محمد علی جنر رحمت اللہ علیہ وسلم علامہ عثمانی صاحب شبیر عحمد عثمانی صاحب جنر نے سب سے پہلے پاکستان کا جنڈر اٹھایا تھا پوچھا تھا قیدی آزم سے کہ آپ ہم سب بہت خوش ہیں آپ واپس آگئے ہیں کیوں ایسے ہم اتنے سالوں سے درخواست کر رہے ہیں آپ دیکھیں آنچان واپس آپ کی ضرورت ہے لیکن آپ نہیں آ رہے تھے کیا میرے سب سے پہلے فیورٹ لائنی علامہ اقبال نے کوئی شیری لکھی جس کے وجہ سے آپ کی حمد حافظ اس لئے واپس آئے ہیں یا لیاقت علی خان نے اور کسی نے کیوں آپ کیونکہ ہم سب آپ کو واپس لانے کی کوشش میں لگے تھے اور آپ نہیں مان لیتے اور پھر ابھی آپ پہنچ گئے ہیں جنڈر اٹھایا ہے تو آپ کیسے کیا ہوا کس نے بتایا ہے پھر قیدی آزم نے بتایا تھا ایسے بات نہیں ہے جیسے آپ سوچ رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا حقیقت میں کیا ہوا ہے لیکن ایک شرط پر کہ آپ کسی کو نہ بتایا ہے جب تک میں زندہ ہوں کسی کو نہیں بتایا تو خلامہ صاحب شدیر احمد عثمانی صاحب نے کہا ٹھیک ہے پھر قیدی آزم نے بتایا کہ میں لنڈن میں تھا ایک رات کو میرا پھلنگ ہل رہا تھا اور میں جا گیا تھا جد روزہ دیکھا تو اپنی پھلنگ ایسے کیوں ہل رہا تھا میں پیر سو گیا دوبارہ پھلنگ ہرنے لگا اتنے زور سے کہ میں سوچ رہا تھا کہ ایک جلزلہ ہو رہا ہے تو میں جا گیا تھا اٹھ گیا باہر نکلا گھر سے اور میں نے دیکھا کوئی اور لوگ باہر نہیں نکلے ہیں کوئی بات نہیں ہو رہی ہے کوئی اور آز نہیں جلزلہ نہیں ہو رہا اگر جلزلہ ہے کہ کب میں ہو رہا تھا تو دوسرے لوگ بھی نکلیں گے پھر سو گیا تھا تیسرے بار پھلنگ ہل رہا تھا پھر میں نے جاگ کر میں نے دیکھا ایک شخصیت وہاں کھڑی ہے میری کمرے میں کہاں سے آ گیا کیسے آ گیا تو میں کھڑا ہو گیا تھا اور میں نے پوچھا انگریزی میں کیونکہ یہ لندن میں تھا who are you اور جواب انگریزی میں اول درجے کے Oxford انگریزی میں I am your prophet محمد جیسے شاہدہ مجھے بھی ہوتا جب کبھی ہوتا تھا ہم بال کھڑے ہوتے پوری جسم میں ایسے ہی کہتے آسن کو what can I do for you my lord پھر حضور پاک سلالہ و سالہم نے گتا انگریزی میں you are urgently needed by the muslims in the subcontinent I order you to go there to go back and lead the freedom struggle don't worry I will be with you you will succeed in your mission انشاءاللہ اس لئے قید اعظم کمالا پاکستان کو کوئی ختم نہیں کر سکتا کیوں کیوں کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ہم مدد کر رہے ہیں مدد کر رہے ہیں مدد کر رہے ہیں